بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدی دا 14 دسمبر 2022 برہز 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 20 جماعت دیل اول بام تابق 1444 سجری سعودی عرب کی تازہ تین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کی حال امہاں بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں آج کے نیوز بریٹن میں بہت سے ہم اپ ڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو امکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہنی خبر کے ساتھ عمرہ ظاہرین کے لیے نسک پلیٹ فارم کا ترکیہ ایڈیشن متعرف سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر طفیق علربیان نے منگل کو نسک پلیٹ فارم کا ترکیہ ایڈیشن متعرف کرایا سرکاری خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق استمبول میں نسک پلیٹ فارم ترکیہ ایڈیشن کی افتتہی تقریب میں سعودی وزیر حج جو ان دنوں ترکی کے دورے پر ہیں شریک ہوئے سعودی حکومت دنیا بھر سے عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی پالیسی پر کامزن ہیں حکومت کی کوشش ہے کہ ظاہرین مقدس شہروں کا سفر کریں تو یہاں سے خوبصورت یادیں لے کر جائیں سعودی وزیر حج نے اس موقع پر کہا کہ ترکیہ میں نسک پلیٹ فارم کے اجراح سے سہولت ملے گی اور ہماری مسلسل کوشش ہے کہ ظاہرین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں میسر ہوں ان کا وقت بچے اور وہ زہم سے محفوظ رہیں سعودی عرب میں دورانے ڈیوٹی جو زخمی ہونے والے لوگ ہیں ملازمین ہیں ان کی تعداد بڑھکے سعودی عرب میں سوشل انشورنس کے قومی اداری نے کہا کہ سال روح کی دوسری سماحی کے مقابلے میں تیسری سماحی کے درگان جو سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹر ہے اس میں سات ہزار چیسٹ لوگ ڈیوٹی کے دوران زخمی ہوئے سوشل انشورنس کے قومی ادارے جو ہے اس کا کہنا ہے کہ دوسری سماحی میں دورانے ڈیوٹی زخمی ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار تین سو تریپن تھی اس میں سنتالیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے حالوطن اقباط کے مطابق دوسری سماحی کے مقابلے میں تیسری سماحی میں دورانے ڈیوٹی سنتالیس فیصد اہلکار زیادہ متاثر ہوئے متاثر ہونے والوں کی عمریں پینتیس سے انتالیس سال کے درمیان ہیں سوشل انشورنس جنرل کارپریشن کے مطابق اس سال کی تیسری سماحی کے دوران پرائیوٹ سیکٹر میں جوب کے دوران مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے ستائیس اہلکاروں کی موت واقع ہوئی قومی دارے نے بتایا کہ پرائیوٹ سیکٹر کے ایک سو تیس زخمی اہلکار سے حضیاب ہوئے اور مزوری سے بچ گئے جبکہ ایک سو ساٹھ مزوری کا شکار ہوئے سرکاری سیکٹر کے سنتی سو پرائیوٹ سیکٹر کے چھ ہزار سات سو دس اہلکار زیرے علاج ہیں سب سے زیادہ ریاض میں ملازمین ڈیوٹی کے دوران زخمی ہوئے اس کے بعد درشار کیا جدہ، اسیر، مکہ اور کسیم سر فہرس ہیں چینی کمپنی کا سعودی عرب میں الیکٹرانک گاڑیوں کی فیکٹری لگانے کا منصوبہ چین میں الیکٹری گاڑیاں بنانے والی کمپنی انویٹ الیکٹرک موٹرز نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب میں فیکٹری لگانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں سبق نیوز نے چینی اخبار ساؤس چائنہ مارکٹنگ پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس فیکٹری کا ٹارگٹ سالانہ ایک لاکھ گاڑیاں تیار کرنا ہے اخبار کے مطابق اس منصوبے پر پچاس کروڑ ڈالر کے لگبت جو ہے وہ لاغت آئے گی اور اس میں ایک ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ سینٹر بھی شامل ہوگا اس منصوبے کے حوالے سے ایک مفاہمتی آداشت پر دسکر چینی صدرشی جن پانک کے ایک دشتہ ہفتے کے دورہ سعودی عرب کے دوران ہوئے اس دوران سرمایہ گاری سے متعلق کئی اور ایگریمنٹ بھی ہوئے انویٹیو موٹرز کے بارے نے کہا کہ چین کشمار الیکٹرانک گاریاں تیار کرنے والے سب سے بڑے ملکوں میں ہوتا ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے آپریشن کا دائرہ کار وسیق کر رہے ہیں ریاض میں ورڈ کپ کا میچ دیکھنے کے لیے پانچ سکرینے نصب ریاض منسپلیڈ نے کہا قدر میں فیفا ورڈ کپ کے میچ دیکھنے کے لیے شہر کے پانچ مختلف مقامات میں سکرینے نصب کر دی گئی ہیں سب کو ایم سائٹ کے مطابق علولیہ اور اس میں کنگ سرمان پار روزہ پارک النادہ اور الفریان اور منصورہ پارکوں میں سکرینے لگائے گئی ہیں منسپلیڈی نے کہا تمام مقامات میں میچ دیکھنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے بلکل فری ہے اور واضح رہے کہ منگل کو سیمی فائنل میں ارجنٹینہ اور کرشیا کا میچ اور آج جہاں وہ شام کو جہاں اس کے بعد مروکو اور فرانس کا میچ ہوگا ناکارہ اور تباہ شدہ گاڑیاں ریکارڈ سے ہٹوانے کے محلت کب ختم ہوگی سعودی وزارت داخلہ نے مقامی چیاری اور مقیم گیر ملکے سے پھر کہا ہے کہ وہ تباہ شدہ اور ناکارہ جو گاڑیاں ہیں اپنے ریکارڈ سے پہلی فرصت میں خارج کرانے وزارت داخلہ نے کہا ہر طرح کی تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں ریکارڈ سے خارج کرانے کی سہولت ہے ان میں پرائیویٹ کار، پبلک ٹرانسپورٹ، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، چھوٹی بس، ٹیکسی، موٹر سائیکل اور کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں سرکاری کبھر ساگن سی ایس پہ کمتابک وزارت کا کہنا ہے کہ جو رومانے کے بغیر تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں ریکارڈ سے ہٹانے کے محلت یکم مارچ کو ختم ہو جائے گی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں آن لائن بھی اپنے ریکارڈ سے خارج کر آ سکتے ہیں مقرر کردہ ٹریک سینٹر سے رجوع کر کے بھی کاروائی مکمل کی جا سکتی ہے تاہم اپچر پیر فارم کے ذریعے معلوم کر لیں کہ ان کی رہائش سے مطلوبہ منظور شدہ ٹریک سینٹر کون سا ہے وزارت داخلہ کے مطابق اپچر کے ذریعے آن لائن کاروائی میں وقت اور محنت دونوں کی بچت ہیں تمام کاروائی کسی جرمانے اور فیس کے بغیر کی جا سکتی ہے یہ سہولت صرف محلت کے دوران مہیا ہے بودھ اور جمعرات کو شہابیوں کی بارش ہوگی فرقی علوم کے ماہر ملہم بن محمد ہندی نے کہا کہ آج بودھ اور جمعرات کو شہابیوں کی بارش ہوگی اور سبق ایب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا یہ سال کی سب سے زیادہ بارش ہوگی آج بودھ اور جمعرات کو فجر کے وقت مناسب مقامات پر ایک گھنٹے کے دوران ایک سو بیس جو شہابی ساکیب ہوتے ہیں اس کی بارش دیکھی جا سکتی ہے جبکہ شہروں کے قریب روشنی کے باعث ایک گھنٹے کے دوران ساٹھ شہابیوں کی بارش کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ شہابیوں کی بارش کا نظارہ کرنے کا مناسب ترین وقت جو ہے فجر کے قریب ہیں تاہم اس سال سورج گروپ ہونے کے بعد سے ہی شہابیاں جو ہے جیسے شہابی ساکیب ہی کہتے ہیں یا ٹوٹتے ہوئے ستارے کہتے ہیں وہ دیکھے جا سکیں گے دبائی کا ائرپورٹ بے مثال کارکردگی پر ائرپورٹ آف دا ائر کرا دبائی کے ہوائی اڈے نے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے اپنی مثالی کارکردگی پر ائرپورٹ آف دا ائر کا ایورڈ چیز لیا جہے لیو ان دبائی کے مطابق دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ایویشن بزنس ایوار دو ہزار بائس میں گزشتہ بارہ مہینوں کے دوران اس کی بے مثال کارکردگی کی بنیاد پر اس کٹیگری میں فاتحے کے طور پر منتقب کیا گیا ہے دبائی ائرپورٹ کے سی ای او اور پال گریفٹس نے تقریب میں ایوارڈ وصول کیا جو کہ دبائی میں مناقت ہوئی بتائے گیا ہے کہ ہوای اڈے نے دو ہزار بائس کے پہلے چھے ماہ میں 28 ملین مسافروں کا استقبال کیا یہ پچھلے سال کی اسی مدد کے دوران جو حجم ہے جو وانیوم ہے اس کے لحاظ سے تقریباً تین گناہ تعداد میں زیادہ ہیں مکم کرمہ میں جبل نور قرآنی جو ہے وہ آیات سے منور ہو گیا سوزیر میں مکم کرمہ کے ہرہ پہاڑ جبل نور قرآنی آیات سے منور ہے اس کا احتمام پہاڑوں کے عالمی تین کی بناسبت سے کیا گیا علیہ بی نیٹ کے مطابق دوشنی کے پر سے منظر نے جو ہے اس کے ساتھ قرآنی آیات مکم کرمہ آنے والے ظاہرین کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں ہرہ پہاڑ کے لئے قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے مختلف حوالوں سے پہاڑوں کا تذکرہ موجود ہے ہرہ پہاڑ جبل نور وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی پہاڑوں کے عالمی دن کی بناسبت سے ہرہ کلچرل ڈسٹرک پروجیکٹ کا بھی بقاعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ ہرہ ڈسٹرک سٹھ سٹھ ہزار مربع میٹر سے زائد رقمے پر قائم ہے جس میں ظاہرین کے لئے مرکز بھی قائم کیا گیا ہے جبکہ غار ہرہ جانے والی جو سڑک ہیں قرآن کریم اجائب گھر اور وہی کے موضوع پر نمائش کا احتمام بھی کیا گیا ہے اپشر کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کن غلطیوں سے بچا جائے سعودی ٹریفک پولیس کے مطابعی ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی سہولت اپشر اکاؤنٹ پر موجود ہے تاہم تجدید کے لئے اپلائی کرنے سے پہلے مقرر اور منظور شدہ ہسپیٹل سے میڈیکل چیک اپ کا سیڈیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے شخص نے ادارہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ذریفت کیا کہ ڈرائیونگ لائسنس اپشر کے ذریعے تجدید کیا ہے ادارہ ٹریفک پولیس کے مقررہ شعبے سے ارجوب کریں جہاں موجود اہلکار کے ذریعے نہ صرف معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں واضح ہے کہ ادارہ ٹریفک پولیس کے جانب سے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لئے اپشر اکاؤنٹ پر سہولت فراہم کی گئی ہے اپشر اکاؤنٹ پر لاغن کرنے سے پہلے میڈیکل کروانا ضروری ہے میڈیکل کے بعد جو ہے آپ کو جو میڈیکل کے بغیر جو ہے میڈیکل سیڈیفکیٹ ادارہ ٹریفک پولیس کے جب پورٹل میں اپلوڈ نہیں ہوگا تو آپ کا لائسنس بھی تجدید نہیں ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لئے ضروری ہے کہ تجدید کرنے کی فیس ادا کریں میڈیکل کروائیں اور جو پور ٹریفک پولیس کے پورٹل میں اپلوڈ ہونے کے بعد اپشر کے ذریعے آپ تجدید کی آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں اپشر پورٹل پر تجدید کرانے کے بعد دو اپشن دیے جاتے ہیں پہلے اپشن میں لائسنس آپ جا کر وہاں سے وصول کریں گے تو دوسرا ہوم ڈیلیوری کی سرویس ہوتی ہے وہ سلیک کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری سرویس کی جو فیس ہے وہ کہ سترہ اشاریہ پچیس ریال ہے جسے ادا کرنے کے بعد اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے جو ساری فیر اس کے گھر کا ایڈریس اور لوکیشن ظاہر ہوگی جسے منتقب کرنے کے بعد دو سے چار دن تک مقررہ جو ایڈریس ہے اس پر ڈاک کے ذریعے جو تجدید شدہ لائسنس ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پہل آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا آج پاکستان کے لیے فوری بنک دے رہا ہے اٹھاون روپے بانوے پیسے اسٹی سی پی دے رہا ہے انسٹھ روپے ایک پیسے تہویل لڑا جی دے رہا ہے انسٹھ روپے پچیس پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے انسٹھ روپے انیس پیسے منی گرام دے رہا ہے انیس روپے سترہ پیسے ٹینی منی دے رہا ہے اٹھاون روپے نین آنوے پیسے انڈیا کے لیے فوری بنک دے رہا ہے اکیس روپے چبون پیسے سٹی سی پیجے رہا ہے 21 روپے 57 پیسے تحویل الہ جی دے رہا ہے 21 روپے 31 پیسے ویسر یونین دے رہا ہے 20 روپے 64 پیسے منیگرام دے رہا ہے 20 روپے 64 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 60 پیسے دے رہا ہے یہ تو ہمارا اب تک انویس بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام چھب وجے کا انویس بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے جانس چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم